جنگل اور قبیلے اس سمیں سولہوی سترہوی شتابدی میں گرامیڑ کھیتروں کے وشال بھاگ جو ہوتے تھے وہ جنگل ہوا کرتے تھے آج جو وکاس تتھا قطعت وکاس کی ہم بات کرتے ہیں اس نے ان جنگلوں کا ناش کر دیا ہے اور اس کے بدلے بڑی بڑی امارتیں بڑے بڑے باندھ سڑکیں آدھی آدھی تیار کیے ہیں لیکن اس سمیں جب گرامیڑ کھائیاں زیادہ تھیں ان کا زیادہ باہل تھا اور وہ چھوٹی چھوٹی تھی تو اس سمیں جو گاؤں ہوتے تھے ان کے آس پاس بھی بہت گھنے جنگل اور جھاڑیاں ہوا کرتی تھی سبھی کھیتروں کے وشال بھاگ خاص کر اتر پشچم بھارت اور وہاں اتری بھارت اس میں جو گہرے کھیتر ہیں جہاں پر کھیتی ہوتی تھی اس کو جو چھوڑ دیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جھار کھنڈ پورا پوروی بھارت بھارت کا اتری کھیتر مدھی کھیتر اور ساتھی مدھی بھارت اس کے علاوہ پشچمی گھاٹی کا وہاں بھاگ اور دکشن کا پتھار یہ پورا کھیتر جو ہے یہ گھنے جنگلوں سے آچھا دیت تھا اور کرشکار جن کھیتوں میں تھا ان کھیتوں کے نکٹ ہی ایسے بہت سے جنگل ہوا کرتے تھے اسی لئے بہت بار ایسا بھی واقعہ ہوا جب جنگلی جانور کرشکوں کو کھیتی کرنے والوں کو دکھائی دیتے تھے سمکالین سروتوں سے اپلد جو جانکاریاں ہیں اس سمیں کی جو گرانت پستکیاں دی لکھی گئی ہیں اس میں یہ بات پشت ہو جاتی ہے کہ بھارت کا لگ بھگ چالیس پرتشت کھیتر ونا چھادت رہا ہوگا ایسا ایک انمان لگائے گیا ہے اتنا بڑا بھو بھاگ جہاں اتنے اب سارے جنگل ہوں نشتی طروپ سے اس نے تدکالین پریعاورن کو تدکالین موسم کو پرباوت کیا ہوگا یہ جو جنگل ہیں یہ اس سمیں کی رچناؤں سے ایسا دیکھتا ہے کہ بسے ہوئے گاؤں سے پرے بھی ایک دنیا تھی ان جنگلوں کی جن کی چرچہ میں کر رہا ہوں جو چالیس پرتشت جتنے بڑے بھو بھاگ میں فیلے ہوئے تھے اور بڑے گھنے ہوتے تھے تدکالین جو اس سمیں کی جو ویورن ہیں ان سے ایسا پشٹ پرلکشت ہوتا ہے کہ ایک اور دنیا تھی جو گاؤں سے پرے تھی بسے ہوئے گاؤں سے پرے تھی اور اس دنیا میں ان جنگلوں میں جو لوگ رہتے تھے ان کے لئے جنگلی شبد کا اپیوگ کیا جاتا تھا لیکن جنگلی شبد کا اپیوگ اس روپ میں نہیں جس روپ میں آج کرتے ہیں جہاں آج جنگلی کا ارت اسبھ یا اسبھتہ کا پریائے وچی مان لیا گیا ہے ایسا اس تدکالین سماج میں جنگلی کا ارت نہیں تھا جنگلی کا ارت اس سمیں مانا جاتا تھا جو جنگل میں رہتے تھے وہ جنگلی کہلائے بچے ہوئے گاؤں سے باہر کی بات کریں تو اس کال میں اسبھ اسبھتہ جنگلی یہ ان کے لئے پریوک کیا جاتا تھا جو اپنی آجیوکہ کے لئے مکش روپ سے جنگل کے ارتپادوں جنگل کے شکار جنگل کے اسطحانانترے سامانوں اور کھیتی پر نرور کرتے تھے وہ موسم کے انسار بھن بھن کام کر کے آجیوکہ کماتے تھے اس کا وہ پارجن کرتے تھے وہ دارن کے لئے بھیل جو تھے وہ بسند کے موسم میں جنگل کے سامان کو جنگل کے ارتپادوں کو جنگل سے ہونے والے اپت کو اکٹھا کرتے تھے اور موسم بیتنے پر گرمی آنے پر مچھلیوں کو پکڑتے تھے اور برسات مونسون کے مہینوں میں کھیتی کا کام کرتے تھے یعنی موسم کا انسار وہ اپنے کارے کو بدل لیتے تھے جہاں تک شرد اور شیط موسم کی بات ہے تو وہ مخیروب سے اس کال میں شکار کرتے تھے اسی میں سنلگنے رہتے تھے واسطہ میں نرنتر ایک ستھان سے دوسرے ستھان تک گومنے رہنا جنگلوں میں نواز کرنے والے قویلوں کے جیون کا ایک مہتپورن انگ تھا گھومنتو پرورتی گھومکڑ پرورتی ایک ستھان سے دوسرے ستھان جانا تاکہ وہاں وہ اپنا کھانے پینے کا سام اکترت کر سکیں یہ ان کے لئے ایک بہت مہتپورن بات تھی راج کی درشت سے جنگل تو اپدرووں کا اڈہ تھے جہاں اپدروی رہتے رہے ہوں گے جہاں سبی طرح کے اپرادی رہتے ہوں گے اور سب طرح کے اپراد وہاں ہوتے تھے تو گھنے جنگلوں کا فائدہ درپیو کے روپ میں تدکالین سماج میں ہوتا رہا اس کے انیک داہرن ایسا بیورن ورنن ملتا ہے کتالین گرنتوں میں اس سمیہ کے گرنتوں میں کہ یہ جنگل تھے جھاڑیاں تھیں یہ سمبھوت اپرادیوں کا شرن خیت رہی ہوں گی یہاں پر لوگ اپراد کرنے کے بعد چلے جاتے رہوں گے ان کے یہ اڈے بنے ان کے مواسی بھی جسے کہتے ہیں تو یہ وہ کہلا ہے بابر جو مغل سامراج جی کا ستھاپک تھا مغل سامراج پہلا مغل سامراج جس نے مغل سامراج کی ستھاپنا کی پندرہ سو چھبیس میں اس نے تو لکھا ہے کہ جنگل ایک ایسا رکھشا کا وش تھا جس کے پیچھے پرگنے کے لوگ یعنی پرگنے یعنی خیتر کے لوگ کڑے ودروہی بن جاتے تھے اور ساتھ ہی کر بھکتان سے بھی مکر جاتے تھے یعنی جو کر نہیں دینا چاہتے تھے ایسے کئیو دھارن تھے کر سے بچنا چاہتے تھے ایسے بھی کئیو دھارن تھے اور بچنے کا ایک راستہ جنگلوں کی اور بھگ جانا اور وہاں لپت ہو جانا آپ را دی گتی ویدیو میں اور ایک طریقے سے جنگلی بن جانا سمبھوتہ اسی لیے بعد میں جنگلی شبد کا اپیوگ اسب یا اسب بھتا سے جڑ گیا ہے تو یہ کھیتر جو جنگل کے تھے یہ قبیلی آئی کھیتر تو تھے ہی اور یہاں جو رہنے والے لوگ تھے ان کو اس بات کی دکت ہوتی تھی جو جنگلوں میں رہتے تھے ان کو اس بات کی دکت ہوتی تھی کہ باہر سے گاؤں سے بچے ہوئے گاؤں سے آئے ہوئے لوگ اپراد کے ادیش سے گلت کارے کے ادیش سے کر تھے بچنے کے ادیش سے یہاں آکر چھپ گئے ہیں یہاں شرر لے رہے ہیں جنگل جنگلی جنگلی شب کی بدلتی ہوئی پریبھاشہ اور تتکالی نرد قبیل آئی سماج ان کی بات کرنے کے بعد ہم تھوڑا دیکھیں کی کیا اس سمیت جنگلوں میں کس طرح کی گھوس پیٹ ہو رہی تھی اور کیوں ہو رہی تھی گھوس پیٹ مطلب لوگوں کا وہاں شہری لوگوں کا بساہت والے کشتروں کا وہاں جانا آنا تھا کیا اور کیوں تھا کارن کیا تھے تو جنگلوں میں گھوس پیٹ کی بات کرنے پر ہمیں جانا ہوگا کہ آخر کیا کارن تھے جس سے باہر کے لوگ جنگلوں میں جا رہے تھے ایسی کیا ویوشت تھی یا کیا وہ سوچھا سے ایسے کرتے تھے پہلا کارن تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو باہری طاقتوں کا جو پرویش ہو رہا تھا وہ مکھ روپ سے ہاتھیوں کے لئے ارث سینہ کے لئے اسے میں آپ کو معلوم ہوگا ہاتھی اور گھوڑے بہت مہت پون مانے جاتے تھے کسی بھی سینہ کے بڑے آوشک انگ ہوتے تھے تو ہاتھی کے لئے شاسن کے سوائم کے لئے سنبھونی تھا کہ وہ ہاتھیوں کو پکڑ کے لے آئیں کیونکہ جنگل کی ساری سمپتی جنگل کی ساری چیزیں قبیلائی سماج کی مانی جاتی تھیں اس لئے آوشک تھا کہ شہری لوگوں کا یا شاسن کے لوگوں کا دھکاریوں کا سمپر قبیلہ قبیلوں سے ہو قبیلے کے لوگوں سے ہو اور جا کر اس کے لئے انرود کرتے تھے تاکہ انہیں ہاتھی مل سکے اور گاؤں کے لوگوں کے کہنے پر یہ قبیلے کے لوگ ہاتھی کو ایک طریقے سے پیش کش کے روپ میں دیتے تھے اور پیش کش کے روپ میں دینے کارت ہوتا ہے یا سوئے سونپتے تھے اور یا اس کی ایوز میں شاسن کے دوارہ کچھ مل جاتا تھا پہلا کارن جس کے لئے شہری سبھتہ کے لوگوں کو قبیلیوں سے سمپر کرنا پڑتا تھا جنگل کے لوگوں سے یا تدکالین جنگلی لوگوں سے سمپر کرنا تھا وہ تھا ہاتھیوں کی سیننی ویوستہ کے لئے آوش کتا دوسرا کارن یہ تھا کہ جو تدکالین شاسک تھا جس کال کی ہم بات کر رہے ہیں مغل کال کی ان لوگ کی راجنتق ویوستہ کا یہ مہت پورن انگ تھا کہ دور دور کے کشتروں میں جائیں دور دراج کشتروں کا دورہ کریں لوگوں سے ویکتگت روپ سے ملے لوگوں سے ویکتگت روپ سے سمپر کریں ان کی شکایتیں جانیں ان کے انرود کو جانیں اور بھر تک کوشش کریں کہ ان کے ساتھ نیائے ہو دوسرے شبدوں میں دوسرا کارن نیائے سبھی طرح کے اپیکش سبھی طرح کی اپیکش اپیکش پرونی تھا کہ شاسن کے لوگ دور دور جائیں سمبراد جائے راجہ جائیں اور ایک طریقے سے دورہ کریں تو جب وہ دورہ کرتے تھے تو دورے کے کال میں ان کا سامنا تک کالی جنگلی لوگوں سے ہوتا تھا جو کبھی لائی ہوا کرتے تھے اور اس پقار کونے کونے میں جا کر ان کی سمسیاؤں کا نراکرن کرنا ان کے جیون کو جاننا ان کے لئے سمجھت ویوستہ کرنا ان کی شکایت وں درشیوں کا چترانکن کیا گیا ہے وہ بلکل ہو بہو ایسا چتر بناتے تھے مانو وہ لگتا تھا کہ یہ سجیو ہیں ادھیک تر چترکار ان چتروں میں سد بھاونا پورن شاسنگ کی اور سنکیت کرنے والا ایک چھوٹا سا درش بھی دے دیتے تھے تاکہ وہ چتروں کے مردیم سے جو سماج میں جو راج شاسن اور جنتہ کے بیچ کا جو تالمیل ہے وہ بھی اس میں پرلکشت ہو جائے اس کال میں وانجی کھیتی کے پرسار نے جنگل واسیوں کے جیون کو بھی پرباویت کیا یہ کمرشیل کراپ اسی کال میں آنی شروع ہوئی تھی جیسا ہم نے پہلے پڑھا ہے اور جب یہ جب شروع ہوئی تو جنگل کے لوگ بھی اس سے اچھوتے نہیں رہ پائے ادھارن کے لیے شہد مدھو موم لاک ایسی کچھ جنگلی اتپادوں کی مانگ کافی ہونے لگی یہ نہ کیول دیش میں بلکہ دیش کے باہر بھی جس میں لاک اور موم تو پرمک تھے یہ سمجھ نہ ہوگا یہ یاد رکھ نہ ہوگا کہ لاک جیسی وستویں سترہویں شتابدی میں بھارت کے ویدیشی ویعاپار میں نریات کی ایک بہت مہت پورن وستو ہوا کرتی تھی اور ہاتھی بھی ویعاپار کا ایک مخ بھاگ تھے ہاتھیوں کو تو جنگلوں سے پکڑ کر بیچا جاتا تھا وستو وینمہ ارثات ویوین وستو کی عدلہ بدلی کے آدھار پر بھی ویعاپار کیا جاتا تھا یدیو پی سکھ سمیں آنے شروع ہو گئے تھے لیکن پھر بھی وینمہ کی جو پراثہ تھی جو پراجین کال سے چلی آ رہی تھی وہاں بھی جاری تھی خاص کر وشیش کر بڑی وستو کے سلسلے میں جنگلوں میں رہنے والے کچھ قبیلے جیسے پنجاب کا لوحانی قبیلہ بھارت اور پاکستان کے بیچ اس تھل مارک سے ہونے والے ویعاپار میں بھاگ لیتے تھے اور افغانستان کی طرف سے دو میں ہم اب سمجھ سکتے ہیں کی کیسے گاؤں اب ویعاپاری کھیتی کے مدے نجر شہروں سے جڑنے لگے تھے کیسے ان کا تعدات میں ان کے ساتھ بیٹھنے لگا تھا اسی پرکار آرثی کارنوں کے پرنان ثروپ جنگل میں رہنے والے قبیلوں کی جیون شیلی میں پریورتن ہونے لگا یعنی یہ جو سمبند ان کے جو بدل رہے تھے گاؤں کا شہروں سے جو جڑنا ہو رہا تھا وہ ماتر ویعاپاری کھیتی کے کارن ہی نہیں تھا اس کا دوسرا کارن تھا ان کی آرثی تنگی دن بر دن پیسوں کی دن بر دن آرثی کارن کی اپنے جیوان شیلی میں پریورتن بھی کر رہے تھے ساماج کارن سے بھی ان جنگل واسیوں کے جیوان میں کئی پریورتن آئے باقی جو کارن ہم نے بات کر لی ہے آپ سمجھ چکے ہیں لیکن ایسے کچھ ساماج کارن بھی تھے جس کے رہتے ان جنگلی لوگوں میں ان قبیلائی لوگوں میں کچھ پریورتن آیا کچھ پریورتن دیکھا گیا جس میں پہلا تھا کہ سمیں کے ساتھ ساتھ یہ قبیلائی سردار جو تھے یہ ایک طریقے سے زمین دار کا روپ لینے لگے تھے اور کئی بار تو ایسا بھی دیکھا گیا کہ راجہ کی شکتی بھی زمین دار کا بھی روپ لے لیا تھا کچھ راجہ کی روپ میں اپنے کو شکتی مان بتانے لگے تھے دوسرا پریورتن جو اس کال میں دیکھا گیا وہ تھا کہ سین آوش قطع کی پورتی کے لیے سینکوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے شاسن کے لوگوں کو زمین داروں کو ان قبیلی ایئیوں سے سمپر کرنا ہوتا تھا اور سینکوں کی ویوستہ بھی کافی کچھ وہاں سے ہوتی تھی ایسا دیکھا گیا کہ تدکالین جو گرنت ہیں تدکالین جو شروط ہیں اس میں اس بات کا جکر ہے کہ سندھ دلی کے اوپر اتر پشم میں وہاں کی جو سینہ تھی اس سینہ میں قریب قریب قبیل آئی سینہ میں چھ ہزار گھر سوار تھے سینہ تو قبیل آئی تھی پوری چھ ہزار گھر سوار اور سات ہزار پیدل سینک یہ سب جنگلی علاقوں سے لیے گئے لوگ تھے شاسن کے دوارہ دوسرا کارن تھا سینک آوشکتہ نے بھی سمیں کے ساتھ ساتھ ان کے سماج میں پرورتن لائیا اب جب بہت چھ لوگ وہاں سے سینک بننے لگے بہت چھ لوگ سینہ میں جانے لگے کچھ لوگ سردار جو تھے زمیندار بننے لگے تو نشت روپ سے ان کے جیون یاپن میں بھی انتر آیا ہوگا ان کی جو ورن ویوستہ رہی ہوگی ان کی جو اپنی طرح کی جاتی ویوستہ رہی ہوگی اس میں بھی انتر آیا ہوگا یہ جو پریورتن ہے ساماج پریورتن کبیلائی کھیتروں میں بھی دیکھا گیا اس بات کو ہمیں خیال لکھنا پڑے گا اسم میں جو اہوم جاتی کے لوگ تھے وہاں کے جو بدلے اپنی سیوائیں دیتے تھے سو اس پرکار ویبھن کھیتروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ کارنوں سے کبیلائی لوگ کا سمپرک مکھ دھارہ کے لوگوں سے ہونے لگا تھا اور اس کا پرینام بھی کئی طرح کے پریورتن کے روپ میں دیکھا جانے لگا دیکھنے لگا ادھارن کے لیے ساماج پریورتن کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پائک لوگوں کو سیوہ کی ایوز میں جمین کی ایوز میں کچھ اور ملتا تھا اور جمین کے بدلے میں سیوہ دیتے تھے اہم راجاؤں نے جنگلوں میں ہاتھی پکڑنے کا ایک پور میں بتایا ہے وہ تھوڑی وستہ الگ تھی یعنی راجہ سویم ہی ہاتھیوں کو پکڑتے تھے ہاتھیوں کے لیے انہیں کسی مادھیم کی جررت نہیں پڑتی تھی ان میں تو ہاتھی کے معاملے میں اہم راجاؤں کا ایک آدھ کار تھا تت کالین بدوان اتحاس کاروں کے انوشار کا سولہویں شدی میں ہوا تھا دوسرے شبدوں میں کبیلائی ویوستہ سے راجنیتک ویوستہ کی اور جو یہ مخاطر ہوئے یا راجنیتک ویوستہ کا جو اثر کبیلائی ویوستہ میں پڑھنا پرارم ہوا اس کو ہم لگ بھاک سولہویں شدی میں ہی دیکھ سکتے ہیں اسی سمیں اس کا پرادور بھاو پرارم مانا جا سکتا یدی پی اس کا پرارم ویسے تو بہت پہلے ہو چکا تھا لیکن سپاشت روپ سے درشتی گوچر ہونے لگا تھا کہ اب یہ شہری راجنیتک ویوستہ گاؤں کی یا کبیلوں کی ویوستہ پر تھوڑا تھوڑا حاوی راجاؤں نے اپنے پڑوسی قبیلوں کو پراجد کر کے ان کے کھیتروں پہ اپنا عدھکار لے لیا اور پھر سانسکرتک پرابہوں کے وستار کے فلسروف قبیلوں کے جیون میں وہاں بہت انتر آیا تو اس پرکار راجنیتک ویوستہ جو وہاں لادی گئی قبجہ کرنے کے بعد اس زوستہ نے قبیل آئی جیون کو پرابہ کرنا پرارم کر دیا کئی تحاسکار تو ایسا کہتے ہیں کہ صوفی سنتوں کے وچار سے بھی پرابہ ہو کر نئے بسے کھیتی ہر سمدائے دھیرے دھیرے اسلام کو بھی اپنانے لگے مطلب دیکھئے کیسے قبیل آئی کھیتر کے لوگ کیسے اپنے کو سمیں کے انصار ڈھال رہے تھے یہ ان کی ضرورت بھی تھی ان کی شاید اچھا بھی ہونے لگی تھی کہ وہ اسلام کی اور دھیرے دھیرے مخاگ رہوں اسی پرکار آرث ساماج راجنیت اور سانسکرط کارنوں سے سولویں اور سترہویں شتابدی کے کال میں جنگل واشیوں کے جیون میں ہم بہت سارے پریورتن دیکھتے ہیں جیسا کہ میں نے بھی بتایا آپ لوگ کو